اسلام علیکم ڈائیس کیسے آپ سب لوگ ایہوپ کہ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور فٹ فٹ ہوں گے اتنے دن ویلوگز نہیں آئے اس کے پیچھے ریزن یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا اس وقت پورے کنٹری میں ایک وائرس پھیلا ہوا ہے آنکھوں والا تو میں بھی اس میں انفیکٹڈ تھا یہ ریکھیں میری ابھی بھی آنکھیں لال ہیں اگر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو دو دن تو میری آنکھیں بلکل کھولی نہیں تھی رہی درد بہت ہوتی تھی آج میں کافی بیٹر فیل کر رہا ہوں ہتی کی بھی آنکھیں خراب ہیں پر ابھی وہ لگا ہوا ہے تو آج ہم انشاءاللہ اپنا فرش دونوں پکے کروائیں گے وہ سامنے والے دونوں کیجز کے مٹریریل ان کا آگیا سارا اور آج انشاءاللہ دونوں کیج پکے ہو جائیں گے دار قسم سے بہت مشکلوں کے بعد یہ کیج پورا ہوا بہت مشکلوں کے بعد اور یہ اکیلے ان کی مشکل نہیں ہے یہ ساتھ میں میری مشکل بھی تھی کیونکہ مجھے بار بار دروازہ کھولنا پڑتا تھا ایک ہمارا بجی جو ہے وہ اڑی بھی چکا ہے اور مجھے اس کا کافی زیادہ دکھا ہے یہ ساری جو گلتی ہے یہ اس کی گلتی ہے یہ آ کے نا دیکھ رہا تھا اس نے اڑایا اسے ساری گلتی تمہاری ہے تمہیں بھی اڑایا اور ان کی بھی گلتی ہے یہ بھی بڑا سلو سلو کام کرتے ہیں اور ان کی گلتی کی وجہ سے دیکھو مارا ہے کہ بجی کا نقصان ہو گیا ہے چلو کیا کر سکتے ہیں اس ان کا بجی تھا وہ بلکل جیسا یہ بجی ہے نا یہ والا شکر ہے کہ یہ بڑا دوسری چیز نہیں تھی چلو بجی کا نقصان ہم چاہ لیں گے اور اب دوسرے کیج کا کام شروع ہوا ہوا ہے اس کا بھی اس کا جلی جلی ہو جائے گا کیونکہ اس کا تو سانا وہ بہت زیادہ نیچے تھا ٹھیک ہے اس میں بہت زیادہ اسمان لگایا یہ بھی نیچے لگنی یہ پورا لیول ہو جائے گا ایک دوسرے کے جیسا لگے گا تو جب ہو جائے گا تب دکھائیں گے آپ کو کیسا لگتا اور باقی ہے اتیق نے سارے باکسز بھی یہاں سے نکال لیا ہے میں اس کو بول رہا تھا کہ ابھی نہ نکالے اس نے سارے باکسز بغیر پوچھے نکال لیا ہے گلے ہونا سارے باکسز میں نے اس کو بول دیا کہ نیو باکس لگائیں گے ابھی نہیں تھوڑا دنیا کیج سے سارے باکسز بھینکز اس نے سارے باکسز بھینکز کچھ وہاں پھینک دیا کچھ وہاں پھینک دیا جلو در بھانگو تم بھی جاؤ یہ موروں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ گاڑی کو سکریچ کر دے جائیں ابھی تک کیا تو نہیں ہے پر مجھے ڈھر ہی رہتا ہے یہ اوپر نہ چڑھ جائیں ایک دفعہ دالا ہے اس کے پیچھے چڑھ گئے تھے کوئی نقصان تو نہیں وہاں پر ہوا پر پھر بھی احتیاط کرنی ہے یہ نانو سکریچ کر دیں پھر خراب ہو جائے گی اپنی گاڑی ہمارا ایک سمپل بجی جو تھا وہ اڑ چکا ہے دکھ تو مجھے بہت ہو رہا اس کا چلا گیا بچارہ پتہ نہیں کہاں گیا ہوگا پر جب نکلا ہے نا تو کافی بڑی اڑان ہو دیا وہ اس نے یہاں سے سیدھا اوپر پورا گھومیا گھر کے طرف اس نے گھر کے تین راؤن لیا ہے پھر اس کے بعد جا ہے اس سائیڈ پر نکل گیا پیچھے کی طرف تو مجھے اس کا دکھ تو ہے سمپل بجی تھا یہ تھا کہ بڑا کچھ ہوتا نہیں تھا وہ گھرم وغیرہ پر جو چیز پالی ہو نا وہ چلی جائے تو دکھ تو ہوتا ہی ہے باقی اللہ اس کے نصیب اچھے لیکھیں یہ نا اس کو کچھ جنگلی جانور لے جائے تو گائچ دوسرے فرش کا جائنا مسالہ وغیرہ ختم ہو چکا تھا دوبارہ سے لے کر آئے ہیں اور اب یہ بلکل تھوڑا سی رہ گئے دیکھتے ہیں نا یہ والا حصہ یہاں پر صرف لگنے والا رہ گیا اور انشاءاللہ یہ ابھی ہو جائے گا سارا کام یار موروں کو جو ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے کیج میں واپسی ڈال لیا جائے یہاں پھر یہ نہیں اب شفٹ کر دیں ان کے نئے گھر میں تو یہ ہے کہ ابھی وہ فرش بھی جو نا خراب ہے تو اس وجہ سے وہاں پر انہیں نہیں چھوڑ سکتے ورنہ یہ ہے کہ وہ سارا نشان بن جائیں گے پہنوں کے ان کے تو آج میں سوچ رہا ہوں کہ سب کو یہاں پر شفٹ کر دیں ابھی تو ان سب کو کھلا چھوڑا ہوا ہے باہر گھوم رہے ہیں یہ لوگ تو جیسے کام شام ختم ہوتا ہے نا تو بھائی لوگ جب چلے جائیں گے تب جو ہے میں اور اتیک مل کے جائے نا پہلے یہ چوزے بوزے جو ہے سب ہمیں نکالنا پڑے گا چکور کو بھی میں نے یہاں پر رکھا ہوا ہے اس کا جو مل تھا وہ کو بچارہ مر گیا تو اس کو ہم نے یہاں پر چھوڑ دیئے تاکہ یہ آزاد گھومیں پھرے تو ان سب کو جائیں ہمیں یہاں سے اٹھانا پڑے گا اور اس کے بعد جائے ترکی برٹس کو اور مور کو جائیں یہاں پر شفٹ کر دیتے ہیں ترکی برٹس کو یہ والی جگہ پر کریں گے اور یہ جو مرگیاں اس کو کسی اور جگہ میں شفٹ کریں گے گئیس کام جائے دونوں کے جس کا ہو چکے ابھی میں آپ کو لائٹس آن کر کے دکھا دیتا ہوں پہلے یہ لائٹس آن ہو جائیں ابھی میں یہ لائٹس آن کر کے آپ کو پڑاپر سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس دونوں کے جس کے فرش بلکل ہی نیٹ اینڈ کلین ہو چکے ہیں پکے ہو گئے ہیں اور ہم ماشاءاللہ کافی اچھے لگ رہے ہیں یہ جب ایک دفعہ سوک جائیں گے ان کا میں نے کوئل چیز سوچی ہے وہ آپ کو تب دکھاؤں گا جب ایک دفعہ سوک جائیں پھر آپ کو بتاؤں گا کیا تھا وہ بڑا پیارا اس کو اوپر لگے گا اب گیس کریں کیا ہوگا مجھے پتہ ہے کچھ لوگوں کا گیس کیا ہوگا پر وہ نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں اس کو اوپر کوئی اوہ اور چیزم کریں گے وہ آپ کو بعد میں پتہ چل جائے گی اور واقعی موروں کو اور ٹرکی بٹس کو جائے اپنے نئے گھروں میں شفٹ کریں گے مورنی پہلے سے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اس کو شاید پتہ ہے کہ یہ ہمارے لئے بنے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں اوڑ کے چلی گئی ہے اس کو ابھی نیچے اتارتے ہیں پھر ہمیں چوزے وغیرہ جائے سب کو باہر نکالنا پڑے گا کیونکہ یہ ان کی لڑائی آپس میں ہو سکتی ہے آجاؤ یار کیوں تنگ کر رہی ہے ہاں آپ ڈرا وہ آجے گا آجے گا اور دیکھیں توتوں نے اپنے نشانیاں چھوڑ دی ہیں دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے نشانی سب ان کے پاؤں کے نشان ہیں اچھا خاصا یار سارے انہوں نے خراب بھی کر دیا پر خیر ہے اس کی طرح میں امید تھی کہ یہ لوگ ایسا کریں گے یہ والا جو کیج ہے اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے یہ دیکھیں گائز یہ بلکل اچھا سا فرش لگ رہا ہے بہت پیارا ماشاءاللہ یہ بات سن میں جا رہا ہوں سوڑا کام کروانے تو میرے آنے تک یہ پورا کیج کلیر کر یہ چوزوں کو جائے سب کو اس کیج میں ڈال اور واپس فنٹم مرگی کے کیج میں ڈال اور چکور کا کوئی چکور کو جائے نا وہ والے کیج میں ڈال دو وہ جائے نا دیوار پہ ہنگ ہے اس کیج میں چکور کو ڈال دو میں دوسرا کام ہے وہ کام کرواؤں گا تب تک کتیک جائے والا کام کر لے گا نکال لیے سارے دو گائیز یار کام شام ہو چکا ہے بس یہ کھلے رہا جو ہے نا یہ سارا ہمیں صاف کرنا پڑے گا پھٹا پھٹا آجا شروع کرتے ہیں یہ سارا جو ہے ایک دو جو ہے نا ٹک ٹوک والا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک دو تین دیکھیں گائی ماشاءاللہ بلکل اب کلیر ہو چکا ہے بلکل سارا جو سمان تھا نا وہ ہم نے سمیٹ لیا ہے تو اب جو ہے گائیز بار یہ ان سب کو شفٹ کرنے کی یہ لوگ بچارے تف سے بے گھر گھوم رہے ہیں اپنے گھر کے قریب جا رہے ہیں پر اندر نہیں جا پا رہے دروازہ وغیرہ بند ہے نا تو بھی فٹا فٹ ان کو جو ہے یہاں پر شفٹ کر دیتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کی بس یہ کام ہے کہ یہ مرگیاں سے اٹھانی ہمیں اس کو کسی اور جگہ رکھتے ہیں یہ مرگی کا کیا کریں میں تو کہتا ہوں اسے پکڑیں چھوڑ دیتے ہیں وہ بچے چھوٹے ہیں مرگی مارے ہیں یہ باقی مرگیاں ایک اور چیز ہیدھر آؤ یہ کیج پہلے ہی نکال لیتے ہیں تو اس میں ہم رکھ دیتے ہیں ابھی تو یہ نہیں نکال سکتے کیونکہ فرش یہاں پر گیل ہے اب کیا کریں یہ بھی تمہاری گلتی ہے تمہیں پہلے سوچنا کبھی تو نہ سوچنا کبھی تو گائز آج مرگی کا کچھ بندوں کو یا پھر اس طرح کرتے ہیں یہاں پر بھی تو گائز یہ تھا کہ ترکی برڈ اور مور سب ساتھ رہ رہے تھے تو آج رات ان کو وہی پر ساتھ رہنے دیتے ہیں مرگی کو کل کر لیں گے شفٹ یہ کتنا برا لگ رہا ہے یہ پانی کٹھا ہوتا تھا یہ فائبر پر تو یہ ٹھیک ہے برا تو نہیں لگ رہا یہ بانس کی بات کر رہا ہے تو اب ایک کام کرو تم دروازہ کھولو میں سب کو لاتا ہوں پیچھے سے تو اب انہیں نئے گھر میں شفٹ کرتے ہیں جو جاؤ 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 فائنلی گائز سب جو ہے ماشاءاللہ اپنے نئے گھر میں پہنچ چکے ہیں اب دیکھیں رونک بنی کے نہیں اور مورنی فوراں جو ہے اپنے سٹینڈ پر چڑ گئی ہے اس کا جو میں آپ کو اندر جا کے بتاتا ہوں کہ میں نے کیا حل کی ہے کہ یہ لوگ باہر نہ سکیں ہاں بھائی کیسا لگ رہے اپنے نئے گھر میں بہت ہی ماشاءاللہ پیارے لگ رہے ہیں یہاں پر پس یہ کہ یہ لوگ انڈے بچے دیں یہاں پر اچھے سے خوش رہیں پھر پیسہ وصول ہے اب یہ والا کیس بند کر دیتے ہیں تاکہ مرگی یہاں نہ آسکے ماشاءاللہ یہ سٹینڈ بہت ہی پیارا لگ رہے ہیں پس یہ برا لگ رہے ہیں یہ کچھ مزارہ کرنا پڑے گا نکال دو نکال دو پانی جمع ہوا تو وہ تو ایسی بھی ہوتا ہے یہ لوگ اس کو پکڑ لو اور گائز میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے اوپر دیکھیں یہ اس طرح سے رسیاں باندھی ہوئی ہیں تاکہ مور اوپر جمب نہ کر سکے یہاں سے نکل سکتے ہیں نہیں نکل سکتے ہیں یہ اوپر گائز دیکھیں یہ تہنیاں وغیرہ ہیں تو نہیں نکل سکتے ہیں دیکھیں گے اگر نکل گئے تو تھوڑا اور اس کو گھنا کر لیں گے باقی اس طرح ٹھیک ہے اور یہ سب ماشاء اللہ یہاں پر خوش رہیں گے یہ سبہ وہاں چلے جائیں گے بس مرگی کا سبہ ہم بندو بس کر لیں گے پھر یہ دونوں وہاں اور مور صرف یہاں پر رہیں گے اچھا بائے بائے ابھی صبح ملیں گے ابھی ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں ان سے اب صبح ملیں گے آج کا ولوگ یہ تک تھا آج آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک لازمی کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا خیال بکھے گا دعاوں میاں بکھے گا اللہ حافظ